اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الیکٹرک الڈاؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس جیڈی زیرو پچاس کے ورم ہے جیڈی زیرو سینتیس اور پچاس کے ورم باس دوستوں نے کمرز میں یہ پوچھا ہے کہ بھائیہ جب موٹر کو جب ہم ورم چینج کرتے ہیں اس کو موٹر کو جب ہم بور میں اتارتے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد دو تین دنوں کے بعد ورم جام ہو جاتا ہے تو ہمیں مجبورہ موٹر کو دوبارہ باہر نکالنا پڑتا ہے پھر اس کو تیل گریز کرنا پڑتا ہے پھر واپس اتارنا پڑتا ہے یہ سلسلہ تین چار روز کے بعد جاری رہتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی ورم لیں اچھے والی ورم کو بتا دیں گے وہ کون سی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہر ایسا کریں جب آپ ورم پرچیز کرتے ہیں تو جب آپ ورم پرچیز کرنے کیلئے جائیں مزاہل موٹر کے لئے اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ تین سیمپل پڑے ہوئے ہیں تو تینوں تقریباً ایک ہے اس میں ایک ورم جو ہے چار ستر والی ہے اور ایک ورم جو ہے وہ پانچ ستر والی ہے جو بانچ ستر کی ہے وہ جڑی زیرو پچاس کو لگتی ہے تو جو چار ستر والی جو ورم ہے وہ ایڈرو جو ایڈرو پامپ آ رہا ہے مزاہل سمرسی ورم ایڈرو اس میں لگتی ہے یہ جو ہے یہ جڑی زیرو پچاس کی ہے تو دیکھیں جب اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ میں ورم کو اٹھا رہا ہوں یہاں پہ شافٹ کو یہ ورم جو ہے یہ ربر کے اندر سے آسانی سے باہر نہیں آ رہی ہے تھوڑا سا ٹائٹ ہو کے باہر نکل رہی ہے تھوڑی سی سخت ہے یہ یہ دیکھیں یہ سخت ہے ورم تو جب اس کو میں دوبارہ ڈالتوں دی یہ زرہ سخت ہو کر اندر جاتی ہے اب آپ دیکھیں میں اس ورم کو اٹھاؤں گا جب آپ ورم پرچیز کرنے کیلئے جاتے ہیں تو آپ پھر جب آپ ورم پرچیز کرنے کیلئے جائیں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ کون سی ورم اچھی ہے اور کون سی ناکس ہے کون سی ہمیں مشکلات مشکل کر رہی ہے دیکھیں اب اس ورم کو میں نے آسانی سے اٹھایا اوپر یہ آسانی سے باہر آ گئی اب اس کو میں آسانی سے چھوڑ رہا ہوں اور یہ اندر کی طرف جا رہی ہے آسانی سے مطلب یہ ان آوٹ بڑے آرام سے ہو رہی ہے کریں ورم کو تو آپ اچھے والی ورم خریدیں جو کہ ربر کے اندر سے ان آوٹ آرام سے ہو جائے لیوز ہو ٹھیک ہے جی جو لیوز ورم جب آپ لیں گے تو وہ جب آپ موٹر کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ سمرسی والپمپ جو ہے نا جب تک ورم خراب نہیں ہوگی تب تک وہ آپ کو اس کی جو ورم اجام نہیں ہوگی تو میرے بھائی آپ اس طرح کریں جب آپ ورم خریدیں تو کوشش کریں گے جو لیوز ورم وہ آپ سمرسی والپمپ میں ڈالیں اور انشاءاللہ آپ اس سے کام چلائیں تو وہ ورم جام نہیں ہوگی ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہماری جو موٹر وہ پریشر نہیں بناتی تو بھائیوہ اگر آپ کی میٹرو موٹر پریشر نہیں بناتی تو اس کا بھی آسان آل یہی ہے کہ آپ اس کی ورم چینج کر اس کی ورم میں مسئلہ ہو جاتا ہے ورم میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی جو موٹر ہے وہ پانی اچھے سے نہیں اٹھاتی پریشر کے ساتھ نہیں اٹھاتی یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اس کے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس گرمیوں کا سیسن شروع ہو چکا ہے یہ میرے پاس کچھ سٹیٹر پڑے ہیں یہ بھی وائنڈنگ کے لیے پڑے ہوئے ہیں چار پانچ سٹیٹر ہیں تو ابھی ان کو بھی وائنڈ کرنا تو میں نے سوچھا چا رہے آپ کو اس کے مطالق تھوڑی سی معلومات دے شاید آپ کے کام آئی جائے تو کوشش کریں جب آپ ورم خرید دیں تو ورم آپ کو جو لوس ورم جو این آٹ ہوتا ہے ربڑ میں آپ وہ ورم خرید کر موٹروں میں سمرسی بل پاپ میں ڈال لیں یہ میرے پاس دو سٹیٹر ہیں سیلنگ فین کے ایک سٹیٹر میرے پاس اگزاسٹ کا ہے ایک اوپر جو پڑا ہوئے ہے وہ پیٹیشل فین کا ہے چار سنٹی کا اور جو دوسرا پڑا ہوئے اس طرف وہ ہے میرے پاس آئر آئر کی واشنگ مشین ہے اس کا جو ڈرائر کا سٹیٹر ہے یہ اگزاسٹ کا پڑا ہوئے میرے پاس سٹیٹر تو یہ جو ورم کی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ورم یہ تقریباً آپ کو اچھے والا پانچ ساڑھے پانچ سو کا ملے گا اور جو نارمل ورم ہے وہ آپ کو ملے گا چار ساڑھے چار سو روپے میں تو کوشش کریں جو ورم لوس ہو آپ وہ پرچیس کریں وہ پرچیس کر کے آپ سمرسی بل پاپ کو لگا دیں انشاءاللہ وہ بہترین کام کرے گا یہ تھے ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری یورپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پرس کر کے اور نوٹفکیشن کر دے تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ آپ سب کامیوں ناصروں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ